ہر شاہد کی دعا قبول کو ہوتی ہے رب بل جرام صدقے پناہ رکھاتا ہے کتنے بھی ہو جائیں فرمایا پھر جب تم تنکریہ مارنے آتے ہو ہر تنکری کے بدلے میں تمہارا قبیرہ پناہ وقتا اگر مات نہ کیا جائے تو تم حلاک ہو جاؤ کتنی تنکریہ مارتے نہ ہو اُتنے تنکریہ پناہ مات کرتا ہے پھر فرمایا جب تم قرمانی کرو اس کے بال بال کے اندر تمہارا لیے نیکی لخیرہ کی جاتی ہے اس کے بعد لوٹ کے بم پر توافی جارت کو آؤ توافی حفاظہ کرنے آؤ جو ہر تنکریہ فرمایا جب تم تواف کر رہے ہوتے ہو رب اپنا فرشتہ بیجتا ہے وہ فرشتہ تمہارے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ کے لیے گھر کا تواف کرنے والے آ جو کچھ تُو نے پہلے کیا کر ہم نے ساگا بخشا اب آنے تُو جانتے عمل جانے ابھی سے صحیح نہیں آیا ہے حدید آنے گرامی قدر حدیثیں صحیح میں آ رہا ہے کہ حال کرنے والا حادی کتنے بندوں کی شباز کرے گا خیامت کے لئے چار سو بندوں کی شباز اور تو بڑھو نا کبھی کتنے بندے اب حافظِ قرآن عالمِ دین کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے حضرت علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآن قرآن جو بندہ قرآن پڑھے علی پڑھے نہیں پھر اس کو سینے پہ لکھے اب سینے پہ لکھنے والوں کی فضیلت کا حال تو دیکھو نا کاری صاحب اللہ تو سینے پہ لکھیں یاد کریں اس کو بھائی بھرنے اس کو آپ برین کے اندرے اس کو بٹھائے اس کو بھائی ہاتھ یاد کریں جب یاد کرنے تو فرما وَحَلَّا حَلَا لَوْ وَحَلَّا مَحْرَا 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 صرف یہ نہیں بھی رٹہ لگالے توتے کی طرح تو سمجھے کچھ نہ یہ بھی اس پر تھوڑی سین قرآن مجید کی یہ بڑی افادیت بہت ایسے تو یہ تھا بھائی ایک بندہ مجھے کہتا ہے بھائی خالی پڑھنے کا کیوں فائدہ ہے سمجھے نہ ہو میں نے کوئی عام کتاب ہوتی تو خالی پڑھنے کا فائدہ نہ ہو اے عرب کی کتاب پڑھنے کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں اس کو زیادت دورت اپنی صرف ملتا ہے بات مرزین کے در سیٹھی نہیں سمجھے بغیر کیا فائدہ ہے میں نے کہے دیکھتر کی دوائی کو کھاتا ہے اس کا نسکہ سمجھتا ہے پانس ٹران کی گولی کا نسکہ سمجھتا ہے دسپریل پیسی تامان سمجھتا ہے بھئی اس کے اندر کیا کیا نسکہ ڈالا ہے اس نے اس کے اجزاء کے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کھائے تو فائدہ تو مل جاتا ہے اور دیتا ہے میں نے کہا میں سمجھتا نہیں کھائے فائدہ ملتا ہے اسی طرح بلا تشبیل و بلا رسال قرآن کو نہ سنجھے خانی کو لے فائدہ دیکھتا ہے فرمائے جو اس کے حلاب کیے کو حلاب سمجھے حرام کیے کو حرام سمجھے بچے ہوتے اس کا حال کر کے بلا حسابوں کے لئے جنت میں بیٹھے گا لیکن اس کو اور اسے خالی فرمائے گئے میں جنت میں چلالہ بات نہیں کرمائے جنت کے دروازے میں کھلا ہو جائے جنت کے دروازے میں کھلا ہو جائے اور میں کیا ہوں فرمائے تیرے گھر کے دس مندین دوزخ باجب ہو گئی دس مندوں پاناشرہ تم نے اہل بیٹھیں جن پر جہنم واجب ہو گئی اب سفارش تو کرنا جاتو اس کے جنت اب حاضر قرآن حالمی دین دس مندوں کی شداد کرے آجیو خانہ کھاوا دیکھنے جا رہے ہو عزبوب مبعرک کو دس مندیں نہیں دیس مندیں نہیں سو مندہ نہیں دو سو نہیں حضور پر لاتے ہیں چار سو مندیں آرما و میعہ جن پر جہنم واجب ہو گئی خانہ کھاوا دیکھنے جاتو چار سو بندے اور ہے کبھی رب دلدلال نے اپنے گھر کے مہمانوں کا اکرام کی بنا کی ہے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں صحیح ہے کہ جو بندہ سردمین حرم سے عرفات کی سردمین تک پیدل چل کے جائے میرا رب ایک قدم پر اس کو سات سو نیکی ہے حرم کی ابھی نہیں سمجھا ہی ہے کیوں میں سمجھا رہا ہوں ایک قدم پر سات سو نیکی ہے حرم کی دیتا ہے ایک سو نیکی ہے سات سو نیکی ہے ایک قدم پر سات سو نیکی ہیں کتنی سات سو نیکی حرم کی دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حرم کی نیکی کیا ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے حرم کی نیکی برمین آم نیکی وہ ایک نیکی ہوتی ہے حرم کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک لاس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے کیا مطلب ہوا جو بندہ سرزمین مدکہ سے حرم سے عرفات کی سرزمین تک بیدل جن کے جائے ایک قدم پر رب سات کروڑ میں کیا دیتا ہے اس مردے کو اب آپ اندازہ لگاؤ پھر رب دو جلال نے کتنا اکرام کیا اور حضرت امام حسین علی اللہ تعالیٰ نے اپنی آن خوندے کا عال بیان کرتے نباس ہے رسول جگر گوشہ ہے بطول جہدادہ گلگو کوا ناکب دوش مصطفی حضرت امام حسین سیدو شہدان پچیس آج پیدل کیا اور پچیس آج پیدل کیا حضرت امام حسین حضرت امام حسین کہتے ایک مرتبہ میں اپنے بھائی حسن کے ساتھ کہتے ہاتھ کرنے جب گئے تو آپ ننگے پہنچتے کہتے پتھرے لی جمین تھی پاؤں میں آملے پڑ گئے تھے پانی اس میں سے نکلتا تھا خور بیٹتا تھا آپ کے خدام آپ کے غلام اٹھو شوارتے سواریوں پھر آپ پیدل جمدے سے کڑکتی دوبتی حضرت امام حسین کہتے ہیں میں گیا میں نے اپنے بھائی کے قدم پھر لی میں نے کہا بھائی جان یہ تکلیف مال آئی اٹھا کے کیوں اٹھاتے ہو غلاموں کو سواریوں پھر شوار کر دیا خود پیدل جل کے جاتے ہو اور کاؤں میں چھالے پڑ دے کتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو کہتے ہیں میرے بھائی امام حسین محتوال مقرد دیکھ کے فرماتے ہیں حسین یہ تو ہی کہہ رہا ہے یہ سنداز تو کوئی خیال آئے ہیں کہ کیا حقیقت چھپی کی ہے حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے کہتا ہوں فرماتے ہیں یہ تو میرے پاؤں ہے اگر تو میرے دل سے پوچھے تو میں تو کہتا ہوں میرا سر میرے پاؤں کی جگہ پہ آئے تو پاؤں کے بلنا جاؤں سر کے بل دل کے نم رکھ کے دلالے اب تھوڑی سی بات میں ات کرنا چاہتا ہوں ہی حضرت غوث آدم عبدالقادر دلانی کے حوالے سے لیکن کاری صاحب نے برمایا اگر ایس موز میں بات نہ دی تو لوگ کہتا ہم اس گیارنی والوں میں بات ہی نہیں کرتے آپ کو معلوم میں قادری ہیں غوث کے بغیر تو ہمارا چاہے نہیں کوئی نہیں ان کی شان میں عالی حضرت تو کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق کیا خطہ مرتبہ دیکھو تو اپنے وقت کا صدیق کیا خطہ غنی و حیدر و عادل حیاغوث تو اپنے وقت کا صدیق کیا خطہ بھی ہے تو اپنے وقت کا حریب بھی ہے تو اپنے وقت کا حریب بھی ہے اور کہتے ہیں فرماتے ہیں ہزاروں تابیوں سے تُو فضو ہے تابیوں کا مرتبہ صحابیوں کے بعد تابیوں کا مرتبہ ہے تو عالی حضرت کہتے ہیں فرماتے ہیں ہزاروں تابیوں سے تُو فضو ہے وہ مجمعن فاضل بھی گا اور آگے اسی میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں صحابی ہے فرماتے ہیں پھر تابی یہ اس کے بعد قادری مندل ہے یہ آدمی کبھی اس کا وضل کرو رہا ہے اس کلام کا پر وقت بھی ہوتا تو میں آپ کو کھول کھول کے سمجھاتا یہ شئر ہے حضرت گوشت آدم عبدالقادر کی رانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسی اڑان پر حالی ہے اپنے گھر کی چھت پہ چڑے تو ارخا سابر ہے حاجیوں کے حوال دیکھتے ہیں حاجیوں کے دعایں کھلتے ہیں اس وقت ان کے پہلے دن کا یہ حال ہے نوے لاکھ ہندوں کو کلمہ پڑھانے والے کبھی خاجہ جمیر کی بارداد کسی پہ پڑھ جائے تو پھر اس بندے کا مرتبہ کو سنیں تو پھر میں سنا ہوں تو پھر میں بتاؤں کہ خاجہ جمیر نام کسی پہ پھر ایک بندر ایک بار گئی تو مجھے بڑی اس کی تکلیف تھی انہوں نے کہہ دیا بھئیے مہین الدین نے جنوے لاکھی ہے تو ان کے پیر نے کوئی نہیں کیا میں نے دلائل تو دیئے دوشار کتاب اسے کہ ان کے پیرو مرشد کا نام تو خاجہ عثمانِ حرونی خاجہ عثمانِ حرونی وہ بندہ ہے پوری تاریخ انسانیت جس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد جلتی ہوئی آپ کے ادت شلام لگایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تنہیں تنہا لگائی تو خاجہ عثمانِ حرونی ایک حسائن مجوسیوں کا بچہ پکڑ کر شلام لگائی بڑی دیر تک اس میں رہے میں مستراتے ہوئے باہر دیکھیں باہر آئے تو سات سو اسی مجوسی آپ کے کنوں میں جرگے اسلام ترمہ کر گئے میں نے مجھے بڑی تخلیف تھی میں ان سے ملا تو میں نے کہا جو سورج چڑھائے تو تو اسے یہ امید رکھتا ہے کہ چراغوں کی بات کرے اور نہیں برمائے میں نے کہا جس نے سورج چڑھایا ہو جو افتاد بنان کرے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں چراغ کوئی نہیں جلائے اس نے دیئے نہیں جلتا میں نے کہا وہ دیئوں سے بے نیاز کرتا ہے زمانے کو افتاد جو دے گیا ہے مہین الدین اور کوئی نہ دی ہوتا تو مہین الدین جیسا ہے کون تو مہین الدین کے ہاتھ پہ بیعت میں مختیار کھاکی تو مختیار کھاکی کا مرید ہے فرید الدین گنجے شکر دیا باولاک ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بڑی مشہور بات ہے کہ سلزہ علیہ نقشبندیہ کے کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر خیر فی صحیفہ محبوب سعیت وقل شاہم بالمی رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات کی کتاب ہے مولانا محمد آلم صاحب نے حجد شریف والوں نے لکھی ہے شاید ان کا کوئی مرید بھی ہو ماننے والا ہے تو وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ خواجب باولاک ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کوئی تجلیہ الہی ہوئی ایک منتبہ ہے آپ کے مطالب میں ہوگی یہ بات ہے تجلیہ الہی اس میں اللہ تعالیٰ اعنام دیتا ہے باولاک ذکریہ ملتانی سے اللہ تعالیٰ تبارک سجلیہ الہی میں فرمائے جو اعلان کرتے ہیں جس میں تیرے چہرے کو جہاں پر زودت کی آگ حرام ہوئی اور عبندہ نصیرت پر حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں فرماتے تھے اور کہتا ہے کہ مجھے قبر کے اندر حساب ہو رہا ہے اس کے لئے دعا فرماؤ آپ نے فرماتے ہم کئی حضیشیں پیش کرنے سوال روپے میں کہ جو انہوں سے دنگر کھا جائے اپنے پیس کی رکھ بٹھانے کے لیے اور اپنے پیس کی بٹھانے کے لیے جنت ہی مرات ہے وہ سے عالم عبدالقادل بیلانی فرماتے خلاد الجواہر میں یہ بہدت و مصرار میں بڑے بڑے آئیم والا ملکی ہے یہ بات فرمایا پہلے باپ نے میرے دنگر کھانے سے کھانا کھایا ہو تو بتاؤ کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں آپ فرماتے ہیں جل ساری باتیں چھوڑ بتاؤ تیرا باپ کمی میں مدرسے کی گلی سے گھدر مدرسے کی گلی سے گھدر آؤ پہلے چار باتوں کا نہیں پتا یہ پانچ بھی بات معلوم ہے چھوٹا سا بچہ تھا میں میرے باپ نے مجھے امکلی سے پکڑا وہ آب کے مدرسے کی گلی سے گھدر گیا تو غوثِ آدم اقتل قادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعہ جلان میں آگئی ممبر بچہ کیا فرمیسون تیرے تیرے بات کی قبر کی اذاب کی ماسی کا اعلان نہیں کرتا قیامت تک جو بندہ حالت ہے ایمان میں سینے میں اس کے مستفع رکھ کر میرے مدرسے کی گھدر جائے ان سب کی قبروں کی ماسی کا قبروں کی اذاب کی ماسی کا اعلان آج ہی کرتا ہوں آج ہی کرتا ہوں آج ہی کرتا ہوں آج ہی کرتا ہوں تبیر